بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان ذہن والا الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع المیزان ألا تطغوا في المیزان واقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان والأرض وضعها للأناب فيها فاكهة والنخل ذات الأتمام وَالْحَبُدُ الْعَصِّ وَالْرَّيْحَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا ما کانا ما یکون کا بیان انہیں سکھایا سورج اور چاند حساب سے ہیں اور سبزے اور پیر سجدہ کرتے ہیں اور آسمان کو اللہ نے بلند کیا اور ترازو رکھی کہ ترازو میں بیعتدالی نہ کرو اور انصاف کے ساتھ طول قائم کرو اور وزن نہ گھٹاؤ اور زمین رکھی مخلوق کے لیے اس میں میوے اور غلاف والی کھجوریں اور بھس کے ساتھ اناج اور خوشبو کے پھول تو اے جنو اینس تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاوگے خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارد من نار فبأی آلاء ربکما تكذبان رب المشرقین ورب المغربین فبأی آلاء ربکما تكذبان مرج البحرین يلتقيان بينهما برزخ لا يبغیان فبأی آلاء ربکما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تكذبان وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَاتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فبأی آلاء ربکما تكذبان اس نے آدمی کو بنایا بچتی مٹی سے جیسے ٹھی کری اور جن کو پیدا فرمایا آگ کے لوکے سے تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاوگے دونوں پورت کا رب اور دونوں پچھم کا رب تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاوگے اس نے دو سمندر بہائے کے دیکھنے میں معلوم ہو ملے ہوئے اور ہے ان میں روک کہ ایک دوسرے پر بڑھ نہیں سکتا تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاوگے وہ ان میں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاوگے اور اسی کی ہیں وہ چلنے والیاں کے دریاں میں اٹھی ہوئے جیسے پہاڑ تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاوگے کل من علیہ فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تكذبان يسأله من في السماوات والارض كل يوم هو في شأن فبأی آلاء ربکما تكذبان سنفروا لکم ایوہ السخلان فبأی آلاء ربکما تكذبان زمین پر جتنے ہیں سب کو فنا ہے اور باقی ہے تمہارے رب کی ذات عظمت و بزرگی والا تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاوگے اسی کے منتہ ہیں جتنے آسمانوں اور زمین میں ہیں اسے ہر دن ایک کام ہے تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاوگے جل سب کام نمٹا کر ہم تمہارے حساب کا قصد فرماتے ہیں اے دونوں بھاری گروہ تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاوگے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأی آلاء ربکما تكذبان یرسل عليکما شواه من نار ونحاس فلا تنتصران فبأی آلاء ربکما تكذبان اے جنو انسان کی گروہ اگر تم سے ہو سکے کہ آسمان و زمین کے قراروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ جہاں نکل کر جاؤ گے اسی کی سلطنت ہے تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاوگے تم پر چھوڑی جائے گی بے دھوئے کی آگ کی لپٹ اور بے لپٹ کا کالا دھوئا تو پھر بدلہ نہ لے سکوگے تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاوگے پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو گلاب کے پھول سا ہو جائے گا جیسے سرخ نری تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاوگے فیومئذ لا يسأل عن زنبه انس ولا جان فبأی آلاء ربكما تكذبان یعرف المجرمون بسیما هم فیؤخذ بالنواصی والاخدام فبأی آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون یقوفون بینها وبین حمیم آل فبأی آلاء ربكما تكذبان تو اس دن گناہگار کے گناہ کی پوچھ نہ ہوگی کسی آدمی اور جن سے تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاوگے مجرم اپنے چہرے سے پہچانے جائیں گے تو ماتھا اور پاؤں پکڑ کر جہنم میں دارے جائیں گے تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاوگے یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھٹلاتے ہیں پھیلے کریں گے اس میں اور انتہا کے جلتے کھولتے پانی میں تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاوگے ولمن خاف مقام ربی جنتان فبأی آلاء ربکما تكذبان لواتا اپنان فبأی آلاء ربکما تكذبان فیهما عینان تجریان فبأی آلاء ربکما تكذبان فیهما من كل فاكهة زوجان فبأی آلاء ربکما تكذبان اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے درے اس کے لئے دو جنتیں ہیں تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاوگے بہت سی دانوں والیاں تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاوگے ان میں دو چشمیں بہتے ہیں تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاوگے ان میں ہر میوہ دو دو قسم کا تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاوگے مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اور ایسے بچھونوں پر تکیہ لگائے جن کا استرق قنادیز کا اور دونوں کے میوے اتنے جھکے ہوئے کے نیچے سے چلو تو اپنے رب کی کون سینے مجھھутلاوگے ان بچھونوں پر وہ عورتیں ہیں کہ شوہر کی سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی ان سے پہلے انہیں نہ چھوا کسی آدمی اور نجن نے تو اپنے رب کی کون سینے مجھھتلاوگے گویا وہ لال اور مونگا ہیں تو اپنے رب کی کون سینے مجھتلاوگے ہل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأی آلاء ربکما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأی آلاء ربکما تكذبان مدهامتان فبأی آلاء ربکما تكذبان فيهما عینان نضاختان فبأی آلاء ربکما تكذبان فيهما فاقهت ونخل ورمان فبأی آلاء ربکما تكذبان نیکی کا بدلہ کیا ہے مگر نیکی تو اپنے رب کی کون سی نعمر جھٹلا ہوگے اور ان کے سوا دو جنتیں اور ہیں تو اپنے رب کی کون سی نعمر جھٹلا ہوگے ان میں دو چشمیں ہیں چھلکتے ہوئے تو اپنے رب کی کون سی نعمر جھٹلا ہوگے ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو اپنے رب کی کون سی نعمر جھٹلا ہوگے فیهن خیرات حسان فبأی آلاء ربکما تكذبان حور مقصورات في الخیام فبأی آلاء ربکما تكذبان متکئین على رفرف خضر وعبقری لم يطمسهن انس قبلهم ولا جان فبأی آلاء ربکما تكذبان متکئین على رفرف خضر وعبقری حسان فبأی آلاء ربکما تكذبان تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام ان میں عورتیں ہیں عادت کی نیک صورت کی اچھی تو اپنے رب کی کون سی نعمر جھٹلا ہوگے خوریں ہیں خیموں میں پردہ نشین تو اپنے رب کی کون سی نعمر جھٹلا ہوگے ان سے پہلے انہیں ہاتھ نہ لگایا کسی آدمی اور نجن نے تو اپنے رب کی کون سی نعمر جھٹلا ہوگے تکیہ لگائے ہوئے سبل بچھونوں اور منقش خوب صورت چاندیوں پر تو اپنے رب کی کون سی نعمر جھٹلا ہوگے بڑی برکت والا ہے تمہیں رب کا نام جو عظمت اور بزرگی والا